اللہ اکبر اللہ اکبر یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وکنمالصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگو اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ان تعدو نمت اللہ لا تخصوحا تم ہماری نمتوں کو گننا شروع کرو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نون دس گیارہ اس طرح گننا شروع کرو تو جتنی تمہیں گنتی آتی ہے اتنی تم گن لو پھر اور لوگ بھی مل کے گنتش کرنے شروع کر دیں جتنی 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 کو گنتی آتی ہے سب گلنے لیکن تم تمہاری سب کی گنتی مل کے بھی ہماری نمتوں کا شمار نہیں کر سکتے کس قدر تم پہ نمتیں ہم نے برسائیں ہیں لیکن میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی ان نمتوں پہ ہم اکثر غور نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا تھا اور یہ جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہونا ہے ایسا ہی ہونا تھا بس ہو گیا ٹھیک ہے اور غور کرنے سے پہلے چلتا ہے کہ نعمت کیا چیز ہوتی ہے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں مکمل انسان ہوں میری ہر چیز پوری ہے کبھی غور کیا کہ کتنے بڑی نعمت اللہ کی غور نہیں کیا کبھی کتنے بچے میرے دوستو پیدا ہوتے ہیں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی کیا ہوا کہ جی وہ ہاتھ غلط لگ گیا تھا آکسیجن صحیح نہیں ملی اس کا یہ ہو گیا وہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہی پاگل ہو جاتا دیسیبل ہو گئے کئی اندر ماں کے پیٹوں میں ہی رہ گئے باہر ہی نہیں زندگی میں دنیا میں آئی نہیں سکے باہر کہ جی وہ کہتے ہیں جی مسکیریج ہو گئے اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا مسکیریج نہیں اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا اللہ نے کتنے نظاموں سے نکال کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے صحیح سلامت بھیجا ہے مسلمان بنایا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا کان میں آزان سنوائی یہ اللہ کے بہت بڑی مہربانی ہے کیونکہ میں تو اکثر سوچتا ہوں اگر میں مسلمان کے گھر پیدا نہ ہوتا کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتا کیسے مسلمان ہوتا اللہ نے فضل فرمایا جب بولتے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ جو کہ مسلمان ہیں تو اس کے سامنے پہلا لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا بولو اللہ اللہ میرے گھر میں میرا بیٹا ہے اس کا بیٹا پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے وہ ایک مہینے کا بچہ ہے مہینے کا بھی نہیں ہوا تو میں اس بچے کو ہاتھ میں اٹھاتا ہوں اٹھا کے کہتا ہوں بیٹا بولو اللہ اللہ چھوٹا سا بچہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے بول تو نہیں سکتا لیکن جو میں ایکشن کر رہا ہوں اس طرح ہی وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے اللہ سکھاؤ سب سے پہلے اسے اللہ سکھاؤ کیونکہ جس کا دنیا میں جس کا پہلا کلمہ جس نے اپنی اولاد کو بچے کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھا دیا جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ سکھا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور موت کے وقت اگر آخری کلمہ پڑھ کے مر گیا آخری کلمہ بھی اس کا لا الہ الا اللہ ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ چاہے یہ ہزار سال زندہ رہے اس کے ہزار سال میں سے ایک دن کا بھی اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کیا کیا بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاو اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا میرے دوستوں کہ ہمیں کلمہ آتا فرما دیا بن مانگے بن چاہے بن جانے اللہ نے کلمہ آتا فرما دیا اور ہمارا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہم پہ کتنی بڑی مہربانی کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے ہم جانتے ہیں ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں اس بات پر کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے مسلمان ہے مسلمان ہی ہونا تھا ہم نے دیڑھ بلین کے قریب لوگ مسلمان ہیں ساڑھے چار پانچ بلین لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے پانچ بلین لوگ جانتے ہی نہیں نہ وہ جانتے ہیں ان کو پتا اور اسی حال میں مر جائیں گے کیا بنے گا اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا یہ اللہ کی میر مانی ہے اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ان کو گننا شکر شروع کرو گن نہیں سکتے میں اگدہ ہمارا سبتال میں تھا مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہارٹ اٹیک ہوا مجھے سٹن پڑے تو ہارٹ مجھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ بارہ گھنٹے تک آپ میں کروٹ نہیں لینی تو بارہ گھنٹے میں لیٹا رہا کروٹ نہیں لے سکتا چھ سات گھنٹے کے بعد جب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھے کروٹ لینی چاہئے تھک گیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ کروٹ لینا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے سامنے لوگ کروٹیں لے رہے تھے میں حسر سے دیکھ رہا تھا ان کو کروٹیں لے رہے ہیں میں لے نہیں سکتا اس دن مجھے احساس ہوا کروٹ کا آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے کبھی سوچا ہی نہیں کھانا کھا رہے ہزم ہو جاتا ہے کبھی سوچا ہے کہ کھانا ہزم ہو گیا ایک آدمی ہوتے تھے لاہور کے بہت بڑے سیتھ بڑے سیتھ بڑا نام تھا ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے میدے کا سسٹم ختم کر دیا پھر وہ دو بسکٹ اور ایک کپ چائے کا ایک کپ چائے پیتے تھے دو بسکٹ کھاتے تھے اور پھر اس بسکٹ دو بسکٹوں اور چائے کے کپ کو حضم کرنے کے لیے ایک گھنٹہ سائیکل چلا دیتے دو بسکٹ ہی حضم نہیں ہو رہے اور آپ لوگ تو نوجوان ہیں کیا کیا کچھ کھا رہے ہیں ابھی سوچا ہی حضم ہو جاتا ہے دو چار گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر چلو ایک پروگرام چل رہا ہے کھاپا کھاپا سسٹم نانی نان کھائے جا رہے ہیں نان چھوڑ لوگوں کے ساتھ نان کھا رہے ہیں اور چار چار پانچ پانچ نان کھا رہے ہیں پتہ کچھ نہیں وہ دو بسکٹ کھا رہے ہیں حضم نہیں ہو رہے تو کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ نان کہاں جا رہے ہیں کون ہے جو اندر ہی اندر نظام چلا رہا ہے اندر حضم کر دیتا ہے اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا اللہ نے ہم پہ مہربانیاں فرمائی ہیں کہ اللہ نے ہمارا سارا سسٹم ٹھیک کیا ہوا کبھی سوچیں شکر ادا کرنے چاہیے رات کو سوتے ہیں سبا اڑ جاتے ہیں کبھی سوچا کہ کس نے اٹھایا یہ الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ جب اٹھا کرتے دعا پڑھا کر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عوکر صدیق اور عمر رضی اللہ تینوں لمبا واقعہ ہے باہر گلی میں آئے دوپہر کا وقت تھا تینوں نکا کے ہم بھوک سے آئے ہیں ایک نے کہا میں بھوک سے نکلا دوسرے نے کہا بھوک سے نکلا تینوں نے کہا بھوک سے نکلا آپ نے فرمایا ہے میں تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تین تین دن کے فاقے جب تین دن کے فاقوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو اکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ابو عیوب انساری رضی اللہ کے گھر چلے گے وہاں جا کے ان کی بیوی نے بکرے کا بچہ زبا کیا کھانا پکا کے دیا روٹی اس روٹی کو جب کھایا روٹی کو جب کھایا تین دن کی بھوک کے بعد روٹی جب کھائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عمر اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا حساب ہوگا اس نے کہا یا رسول اللہ تین دن کے بعد کچھ کھایا ہے تین دن کے بعد ایک روٹی کھائی اس کا بھی حساب ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس کا حساب ہوگا اگر حساب سے بچنا ہے تو کھانا جس نے کھایا جو کھانا کھائے اس کے بعد وہ کہے الحمدللہ اللہزی ہوا اشبعنا وعروعنا وعنعم علینا وعفضل جس نے یہ دعا پڑھ لی وہ چاہے جو مرضی کھائے اس کا حساب نہیں ہوگا عمل بتایا ہے اللہ کی نبی نے یہ بتایا یہ کر لو یہ ہو جائے گا یہ کر لو یہ ہو جائے گا یہ پڑھ لیا کرو حساب سے بچ جاؤ گا فارمولے بتائیں اللہ نے فضل فرمایا ہم پہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ مسلمان بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ساری بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا کوئی چیز چھپائی نہیں اللہ کی نبی نے چھپ سوڑی باتیں بتائیں کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو مسئلہ ختم تمہارا کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ لو اللہ کی نبی نے کیسا فارمولا بتایا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لو پانچ وقت کی نماز پڑھ لو ایک نماز جب تم پڑھتے ہو تو جب اس نماز سے لے جیسے فجر پڑھی تھی اب زہور کا ٹائم ہو گیا فجر سے لے کے زہر تک انسان غلطیاں کرتا ہے غلطیاں تو کی بہت ایک آدمی نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں سے بھول ہو گئی مجھے غلطی ہو گئی مجھے کوئی صدا جو بنتی ہے مجھے یہی دے دیا تاکہ آخرت میں صدا نہ ملے غلطی ہو گئی یا میں صدا دے دیں تمہیں غلطی کب کی تھی وہ جو غلطی اس نے کی تھی جس صحابی سے غلطی ہوئی تھی وہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ایسی غلطی کی تھی آپ نے فرمایا کب کی تھی اس نے کہا جیز زہر کے بعد کی تھی آپ نے فرمایا پھر تمہیں اثر کی نماز نہیں پڑھی اس نے کہا جیز اثر کی نماز تو پڑھ لی تھی اللہ کی نبی نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو اگر تمہیں اثر کی نماز پڑھ لی ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جو غلطیاں ہو جاتی ہیں نماز کی برکت سے اللہ غلطیوں کو معاف کر دی مسئلہ ختم ہوگی طرح چل جاؤ نماز نے معاف کر دی تھی نماز گویا نماز اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے دی تھی کہ جو تمہارے گنبر ہو نماز پڑھ لیے کرو مسئلہ ختم کتنا بڑا کرم کری اللہ نے کہ نماز دے دی لیکن جس کو نہیں پتا اس بات کا وہ نماز کو فٹیق سمجھتا ہے کہ مسئبت حالانکہ نماز نماز تو رحمت ہے نماز سے مسئلہ ختم ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ حدیث قدسی ہے اللہ نے فرمایا کہ اے میری نبی آپ ان بندوں کو بتا دو یہ تیری امتی ان میں سے جو کوئی بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا احتمام کرتا ہوا میرے پاس آ گیا پانچ وقت نماز پڑھتا ہوا میرے پاس آ گیا تو میں اللہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں گا کوئی سوال نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے سے کوئی سوال نہیں ہوگا میرے دوستوں جس سے سوال شروع ہو جائے گا جس سے سوال شروع ہو جائے گا وہ پڑھ جائے گا اللہ کی عظمت دل میں آنا دیکھو اللہ کی اگر بڑائی دل میں ہونا اللہ کی عظمت دل میں ہو پھر نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں اگر عظمت دل میں ہو اگر عظمت دل میں نہ ہو پھر نماز پڑھنا بہت مشکل ہے کوئی جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے ہر بات کی جا سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر مجھے میرے دوست ساتھی ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے اس نے کہا ہم کسی منسٹر سے ملنے کے لیے گئے فیڈرل منسٹر سے فیڈرل منسٹر سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے پانچ بجے کا وقت دیا کہ جی پانچ بجے آ جانا ہم پانچ بجے چلے گئے تو جب چلے گئے تو اس کے پی اے نے بتایا جی وہ تو آئی نہیں تو اس کے ایک دوسرے پی اے کا فون آیا کہ جی ہمیں پرائیم میرسٹر نے روک لیا ہے پرائیم میرسٹر نے روک لیا ہے لہٰذا وہ کہنے کہ چھ بجے آئیں گے اب ان کو کوئی دیکھٹری اس بات کے کہ میں ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں میں اور جو ملنے کے لیے گئے انہوں نے بھی کوئی پریشانی نہیں کیونکہ انہوں نے پتایا کہ پرائیم میرسٹر نے روک لیا پرائیم میرسٹر نے بلا لیا پس ختم بات جب پرائیم میرسٹر نے بلا لیا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو گئی سب کمیٹمنٹ ہے ختم سب ملاقات ہے ختم کہ پرائیم میرسٹر نے بلا لیا نہ اس کو کوئی ریگلیٹس نہ اس کو کوئی پریشانی انہوں کا کوئی بات ہے پرائیم میرسٹر نے بلا لیا جب اس نے مجھے واقعہ سنایا یقین کرو میری عجیب کیفیت ہو گئی میں نے کہا دیکھو یا پرائیم ملسٹر کو کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیم ملسٹر کا پتہ ہے کہ پرائیم ملسٹر بگ بوس ہے اس نے بلا لیا تو اس کی پرائیم ملسٹر پہلے ہے باقی سب بات میں پرائیم ملسٹر کی عظمت اس کے دل میں بھی ہے اس کے دل میں بھی اور ازان ہو گئی میٹنگ ہو رہی تھی میٹنگ ہو رہی ازان ہو گئی نہ یہ گیا نہ وہ گیا نہ یہ اٹھا نہ وہ اٹھا پرائیم ملسٹر کے لیے بھاگے کیوں چلے گئے اللہ کے لیے نہ کہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب میں نے کہا کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت پرائیم ملسٹر سے بھی زیادہ نہیں ہے اگر اللہ کی عظمت دل میں ہوتی تو میٹنگ جب ہو رہی تھی تو یہ سب کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اللہ نے بڑا لیا میٹنگ ختم ہو جاتی لیکن چونکہ یہ بھی اللہ کیوں نہیں جانتے وہ بھی اللہ کیوں نہیں جانتے لہذا میٹنگ امپورٹنٹ ہے نماز گزر گئی نماز کا وقت گزر گیا اگلی نماز آگی کتا قضاء پڑھ لیں گے قضاء کر لیں ایک میرا دوست ملسٹر جاننے والا میں نے سو کہا میں کہا ملسٹر صاحب نماز کہتے ہیں میں اکثر نمازیں سائی رات کو جا کے قضاء پڑھتا ہوں ساری کٹھی میں نے کہا یار تیری میربانی ہے تو پڑھتا ہے نہ پڑھتا ہے تیرا کیا کر لیتا کئی لوگ کیوں اللہ کو نہیں جانتے جو اللہ کو جانتا میرے دوستو وہ تو کہتا کہ ازان ہو گئی بس سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ رک گیا ازان اللہ نے بولا لیا کمال کر رہے ہیں میٹنگ ہو رہی ہو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا میٹنگ ہو رہی میٹنگ کے لیے آئے ہیں اہم میٹنگ ہو رہی ایک دم ایک آدمی نے کان میں آکے کچھ کہا تو ختم ہو گئے سب کچھ میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا چیف منسٹر نے بولا لیا چیف منسٹر نے بولا لیا سب میٹنگ ختم ہو گئی کل پہ چلی گئی چیف منسٹر نے بولا لیا اللہ نے بولا لیا ازان ہو گئی اللہ نے بولا لیا کوئی چیز رکی نہیں کوئی چیز رکی نہیں جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے ہم سے حس بول رہے ہوتے تھے باتیں کر رہے ہوتے تھے گف شپ ہو رہی ہوتی تھی جو ہی ازان کی آواز سنتے تھے ایک دم ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہمیں جانتے ہی نہیں ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ امی عائشہ رضی فرماتی ہے کہ میں نے جب یوں دیکھا کہ حضور ایک دم باتیں کر رہے تھے ایک دم ہم سے بیگانہ ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں آپ نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں مجھے اللہ نے بولا لی میں کسی کو نہیں جانتا ہوں جب اللہ کی ازمن ایسے دلوں میں ہوگی میرے دوستو یاد رکھو بچو میں تو یہاں آدھا گھنٹہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں آدھا گھنٹہ دوپنتیس منٹ کرنوں گا لیکن یاد رکھو میری بات دو تین باتیں آپ کو بتانی ہے میری بات یاد رکھو جتنی اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے جتنی اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے جتنی اللہ کی قدر تم کرتے ہو یاد رکھنا اللہ بھی تمہاری اتنی قدر کرتا ہے اگر یہ سمجھ نہ ہو کہ اللہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا کہ میرے دل میں اللہ کی کیا قدر ہے اگر میرے دل میں اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے تو خدا پاک کی قسم اللہ کے سامنے بھی ہماری کوئی قدر نہیں ہم دنیا میں ایسے زلیل نہیں ہو رہے ہیں ہم نے اللہ کو کچھ نہیں سمجھا اللہ کو اپنا مالک خالق نہیں سمجھا اگر اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ازان ہو جاتی اور سڑکیں بڑی رہتی مجدے خالی ہوتی یہ بھی ہو سکتا تھا ابھی یہاں عربوں کی جماعت آئی بڑی اللہ والا تھا وہ ایک آج سے کوئی اکیس سال پہلے کی بات ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا عرب تھا لیکن تھا غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا مسلمان ہو کے چار مہینے لگانے یہاں آیا امریکہ میں رہتا تھا مسلمان ہوا چار مہینے پہلے باپس مسلمان ہوا تو مسلمان ہو کے چار مہینے لگانے کے لیے آیا میں اس کے ساتھ تشکیل میں گیا سرگودہ سرگودہ ہماری تشکیل تھی وہ ہمارا امیر تھا امیر بنا کے اس کو بھیجا بڑا خوبصورت نوجوان تھا ستائیس سٹائیس سال کا تو وہ مسجد ایسی جیسے یہ چھت ہے نا ایسی چھت تھی نیچے اس کے چھت کے اوپر ایسے کٹنگ تھی سلاکیں لگی نہیں تھی نیچے اس کے سارے بازار تھا دکانے مشینے چلتی تھی لوگ کپڑے سی رہی ہیں وہ ازان ہو گئی ایک دن زہر پہ ازان ہوئی تو وہ اوپر سے کھڑا ہو کے چھت کے اوپر سے کھڑا ہو کے لوگوں کو نیچے کہہ رہا لوگ نیچے جو مشینوں میں کام کر رہے تھے وہ تو وہ کہہ رہا میں اسے دیکھ رہا کیا ہوں کیا کر رہے تھے لوگ نیچے لوگ ہس رہے کہہ رہے پاگل ہے وہ کہہ رہے پاگل ہے یہ آدمی وہ مجھے کہتا بردر یہ لوگ کم نماز بڑھے گئے یہ مسلمان نہیں ہے اب میں یقین کروں اس کی کیفیت دیکھ کے پر یہ آنکھوں میں آنسو آئے میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ پڑھ لے گے بعد میں تو آجا کہتا نہیں مجھے اوپر نماز کھڑی ہونے لگی یہ مشینیں چل رہی ہیں تو نیچے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے پاگل ہیں کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے کس نے بولایا ہے نماز کے لیے یہ کس کی آواز لگی ہے اللہ اکبر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں میرے دوستو اللہ اکبر مگر دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا مارا دل نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے اگر اس کی بات نہ مانی تو کیا ہو جائے گا یہ نہیں جانتے ہیں مزیر صاحب نے بولایا پرائم نسٹر نے بولایا پرائم نسٹر نے بولایا اگر نہ گئے تو کیا ہوگا یہ جانتے ہیں اللہ نے بولایا ہے نہ گئے تو کیا ہوگا کوئی بات نہیں کل ایک پولیس والے سے میں بات کر رہا تھا پولیس کا کوئی بڑا افسر تھا تو مجھے کہنے لگا کہنے لگا ہم ٹیکن فرن گرانٹی لیتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا قریب ہے میرے کہا یار تم نے عجیب بات نہیں اللہ چونکہ معاف کرنے والا ہے اس لیے اللہ کی بات نہ مانی جائے یہ جائز ہے یہ بنتا ہے اللہ کیونکہ بہت معاف کرنے والا ہے رہنے دو کیا بات مانی جائے وہ تو معاف کرنے والا ہے تو اس کی اور بات ماننی چاہیے تھے جس نے کرم کیا جس نے فضل کیا جس نے رحم کیا اس کی بات نہ مانی جائے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امی جان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آکے میرے ساتھ بستر میں لیٹ گئے پھر کہنے لگے چھوڑ آئی شاہ میں تو اپنے رب کی عبارت کروں گا اور اٹھے اٹھ کے وضو فرمایا وضو فرما کے نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دی امی جان کہتی ہے کہ میں ساری رات دیکھتی رہی کھڑے رہے روتے رہے کھڑے رہے سجدے میں رکوع میں ساری رات روتے رہے تو صبح اجان ہو گئی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روئے ہیں ابھی تو کل آپ پہ آیتیں اتنی ہیں اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف اگر ہیں بھی تو ماف آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اللہ نے کہا کیا بھی ہوتا تو ماف آپ کیوں روئے آپ نے فرمایا آئیشہ میرے اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا مجھے نبی بنایا مجھے گناہوں سے پاک بنایا میرے پہ کرم کیا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بننا نہ بنوں پھر شکر نہ کروں یہ میں شکر کے لیے رو رہا تھا شکر کے لیے نماز پڑھ رہا تھا ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ شکر کیا ہوتا ہے شکر تو اس کو کہتے ہیں میرے دوستو کہ جب کسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کی نافرمانی کی جاتی ہے یہ نشان نہیں ہے اس کی کہ شکر میں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جناب آپ نے مجھ پہ احسان کیا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں یادہ میں آپ کے آج کے بعد کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گا کوئی بات ہے کیا کر رہے ہو کہاں چلی گی ہی ہماری عقل اللہ کے نبی ہمیں چیخ چیخ کے بتا گئے آخری جملہ بول کے چلے گئے کہ السلام آج کتنے حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں بتاؤ حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں میں آپ سب سے پوچھوں کیا حضور سے کون ہاتھ کھڑا کرو جی کون کو محبت کرتا ہے حضور سے بتاؤ کوئی ہے اچھا دیتے کرو اب یہ بتاؤ کہ حضور سے محبت کون نہیں کرتا ہاتھ کھڑا کریں کوئی ہے کیا مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو حضور سے محبت نہ ہو لیکن حضور اس کو ایک بات کہیں اور وہ بات نہ مانیں اب بتاؤ یہ محبت کا تقاضی ہے یہ حضور سے محبت ہے یہ حضور کی بات نہیں مان رہے یہ کسی محبت ہے کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑ میری امت نماز نہ چھوڑ السلام جاتے جاتے جو میرے دوستوں دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے وہ تو اپنے پیسوں کو یاد کرتا ہے یہ کیسا نبی ہے جو اپنی امت کو کہہ رہا ہے کہ السلام امت نماز نہ چھوڑ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے نماز چھوڑ دی تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر نماز چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا نہ کرنا یہ یہ نہ کرنا لیکن چونکہ میرے دوستوں ہائے آج بات نہیں ہو رہی ہے والی یہ بات نہیں کر رہا کوئی کہ ہم کون ہیں ہم کہاں آئے ہیں سب سے پہلا گناہ ہم نے یہ کیا ہے میرے دوستوں کہ ہم نے بات سننی چھوڑ دی ہم سنتے نہیں بات ہم بات سننی دیں میں اپنے کتنے بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اس وقت فرما رہے تھے کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو لوگوں میری بات غور سے کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری امت کیسا طبق آئے گا جو بات سنے گا نہیں وہ سنیاں بسے یہ کہ اللہ سنیاں نہیں وہ یہ کہے گا وہ جب جمعہ پہ اس وقت آیا کریں گے جمعہ پہ اس وقت آئے گے جب نماز کھڑی ہونے لگے گی آدھا گھنٹا جو بات ہوتی ہے وہ بات سننے نہیں آئیں گے کیونکہ بات سننا نہیں چاہتے کتنی مسجدوں میں میرے دوستوں جا کے دیکھو کتنی مسجدوں میں میں دیکھتا ہوں لوگ جب جمعہ کے لیے خطبے پہ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں تو مسجد خالی ہوتی ہے کوئی سننے والا نہیں وہ اکیلے ہی بات کر رہے تھے کیوں کہ سننے کے لیے تیار نہیں جب سنے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا اور اللہ کے قربان جائے اللہ نے کیا کہا اللہ کیونکہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ نہیں آیا کریں گے جمعہ پی نہیں آیا کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے انسینٹیو دیئے ہیں یار خدا کے لئے اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم آئیں نہ آئیں اللہ کو کیا پرواہ ہے ایک بھی دنیا کا انسان نماز نہ پڑے اللہ کی شان کم ہو جائی ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے انسان جتنے دنیا کے انسان ہیں سارے او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بڑے تقوے والے بن جائیں اللہ کی شان میں اضافہ کر دیں گے کیا پروائے اللہ اللہ تو بے پرواز ذات ہے اس کو کیا پروائے نماز کوئی پڑے نہ پڑے سارے نیک ہو جائے کیا پروائے اس کو اپنی محبت میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیبین کو بتاؤ کہ جو جمعے کے دن جمعے والے دن جلدی سے تیار ہو جائے جلدی سے تیار ہو جائے پہلی ازان پہ جو ہی زہر کا دفت بک داخل ہو یہ بلکل ریڈی ہو کے تیار ہو کے مذہب میں آ جائے پہلے ہی آ گیا پہلی ازان اس نے مذہب میں سنی آ کے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ میرے حبیبین کو بتاؤ کہ میں ان کا خود استقبال کروں گا اور ان کو کیا دوں گا یہ جتنے قدم گھر سے چل کے آئیں گے جتنے قدم گھر سے چل کے آئیں گے ان کے ایک ایک قدم پہ ان کو ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا عجر دوں گا آ جائے کرو کیوں اللہ کہتے ہیں آ جائے کرو اتنے انسینٹیو دیئے ہیں ایک قدم پہ ایک سال کی مقبول عبادت کا عجر اس کو تو جلدی مسجد میں آ جائے گا یہ اللہ کی محبت ہے میرے دوستے اللہ نے ہم پہ فضل فرمائے اس اللہ نے ہم پہ کرم کی ہے ہمارے ایک ایک بول پہ ہمارے گناہ ماف کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ ہمارا سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں ایک میں آج باقیہ سنا دوں آپ کو ایک صحابی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے یہ عثمان عثمان غلی نہیں ایک اور صحابی ہے ان کے سامنے ایک صحابی اللہ کی نبی کے پاس آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابی نہ ہو گیا آنکھوں سے نابی نہ ہو گیا میں نے لیے کوئی دعا فرما دیں تو اللہ کی نبی نے اس کو کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں اگر تم وہ دعا پڑھ لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن تم یہ بتاؤ کہ آنکھیں تم نے دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں لینی ہے بتاؤ سعودہ کرو آج میں سے اگر چاہو تو آنکھیں یہاں لے لو چاہو تو آخرت میں لے لینا بتاؤ کیا چاہیے اب وہ صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ پاک ہیں نہ آپ کو کو فرق پڑے گا نہ ان کو فرق پڑے گا مجھے دنیا میں بھی دے دیں یا آخرت میں بھی دے دیں دونہی جگہ دیں آپ نے فرمائے پہ آپ کی چیرے پہ مسکر آٹھ آگئے آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ مسجل میں جا کے دو رکعات نماز پڑھو اور دو رکعات نماز پڑھو کہ تمہیں دعا بتاتا ہوں یہ دعا پڑھو وہ گئے دو رکعات نماز پڑھیں پہلے نے کھلی آئیو حلقہ فیرون دو رکعات نماز پڑھو دو رکعات نماز پڑھو یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھ کے یوں ہاتھ پہ یوں آنکھیں کھولی تو آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دی تو یہ صحابی پاس کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ تو اس کی دعا پڑھیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی کئی سال گزر گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن گئے ایک آدمی آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ملنا چاہتا ہے اس نے پروٹوکول زیادہ ہو گئے تھا کلیفہ کا لوگ پیچھے کر دیتے ہیں اس نے کہا ایک بات سنو میں تمہیں ایک دو رکعات نہ سمجھا دوں تمہیں دعا نہ بتاؤں تمہیں دعا پڑھو اس نے کہا بتائیں اس نے کہا یہ دعا بتائیں یہ دو رکعات بتائیں کہ جا پڑھ کے آؤ وہ سامنے مسجد میں گئے دو رکعات پڑھی یہ دعا پڑھ کے آئے جو ہی یہ آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا وہ سامنے سے جائے تھے کہا آؤ آجو 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 اپنے پانس بٹھایا اور اپنے اس کے جو پیے تھے اس کو کہا اس کی شکل پہچانو جب یہ آیا کرے سب سے پہلے مجھے اس سے ملوایا کرے حکم کرو کیا پا اسے پانم بتایا کام ہو گیا ان صحابی نے اس سے کہا اس کو جا کے اس کو کہا کہ تیری اللہ تو اجزائے خیر دیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو تُو نے خلیفہ کو بتایا ملنا چاہتا ہوں میں تو انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے خلیفہ کو نہیں بتایا میں تو اصل میں تمہیں جو دعا بتائی تھی یہ اللہ کے نبی نے ایک نابینہ صحابی کو بتائی تھی اس کے آگے ٹھیک ہوگی تھی میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ اسی کے لیے تھی یا بات والوں کے لیے بھی ہے وہ مجھے آج پتا چل گیا کہ یہ دعا تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے جس کا کوئی کام فنسے وہ دو رکعت پڑے یہ دعا مانگے سارے کام ہو جائے کوئی مسئلہ ہی ہے میں نے انگلینڈ میں انگلینڈ میں ایک جگہ بات کی تو وہاں میں نے ایک بات کو بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو تو وہ میرے پاس آج کچھ دن پہلے اس کا مجھے فون آیا اس نے کہا جی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا بہت اس وقت آپ پتا نہیں تھا تو آپ وہ دعا بتا کے آئے تھے میرا بہت ہی اہم ایک کام فسرتا ہوتے ہی نہیں تھا میں نے وہ نماز پڑھ کے دعا مانگی میرا وہ کام ہو گیا میں آپ کا شکریہ دعا کرنے کے لیے فون رکھے کہاں ہیں وہ آپ بڑے دو سال بعد آپ ملے ہیں اسی وقت ہو گیا تک یہ توفہ میں نے آپ کو دینا تھا آج یہ توفہ لے لو جہاں کام تو فسیل دیتے ہیں ہمارے دو رکعت پڑھا کرو کام ہو جائے گی میں نے پیچھے ایک بیان کیا تھا اب تو یہ بٹس ایپ کو اللہ برکت دے بٹس ایپ والوں کو اس کی برکت سے کام سارے چل گئے ہیں اب ہیٹی ہو گیا مارکن میں کام ایک بات بتاتے ہیں سب چل جاتی ہے تو میں نے لیسر میں انگلینڈ میں دو باتیں بتائی تھیں ایک پتھان نے مجھ سے دو باتیں کی تھی وہ اس قدر ہیٹ رہی ابھی مجھے محمد نے بتایا کہ یہ اٹھائیس لاکھ لوگ اب تک اس کو ویو کر چکے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو ویو کر لیا اب میں نے کہا آپ آئے ہو برکت سے آپ کو بھی اس نے مجھے کہا سنا دے نا لوگوں کو وہ پتھان نے مجھ سے بڑی زبدس بات کی تھی بڑا خوبصورت پتھان تھا وہ حسین میں اور سعید انور جماعت میں گئے تھے ککوٹلی میں تو وہاں ہم لوگ بڑے لمبے چوڑے بیانات کرتے تھے کبھی دیر کی بات ہے تو میں مسجل میں لیٹا وا تھا تو دو تیل لوگ مجھے دبا رہے تھے تو وہ ایک پتھانوں کی جماعت آئی اس سال کی بڑا خوبصورت پتھان تھا وہ میرے پاس آیا اس نے دیکھا یہاں یہ کوئی بڑا بزرگ ٹیپ آدمی لگتا ہے تو اس کو مجھے آگے اس نے کہا انہیں کہا بابو تمہیں اٹھ کے بیٹھو تمہیں دو باتیں بتاؤں تو میں نے اسے کہا ہی آرہ اٹھ کے میں نے کوئی نہیں بیٹھو نا تو انہیں ادھرے بتانے تو بتا دیں میں بہت تھکا ہوں تو اس کے چیزے بھی مسکراہت آگئی بڑا مدرانی آدمی تھا تو اس نے مجھے کہا کان میں کہا اس نے کہا بابو سنو گوھر سے کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا گناہ باقی رہ جائے گا میں نے اس کی یہ بات سنیے اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا پھر بتاؤ اس نے کہا تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا مزہ ختم ہو جائے گا گناہ باقی رہ جائے گا مزہ تو گناہ کتی جرمے کر لے گا سائی رات بھی کوئی گناہ کر لے گا سائی رات ختم ہو جائے گی گناہ بھی ختم ہو گیا گناہ کا مزہ بھی ختم ہو گیا لیکن اب وہ گناہ ساتھ ساتھ چلے گا قبر میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا حاشر میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا اور جہنم میں داخل کروا کے واپس آئے گا وہ تھوڑا سا مزا میں نے اس نے کہا دوسری بات بتاؤ اس نے کہا کہ سنے دوسری بات کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے تھوڑی سی مشکت کے خوف سے کبھی نیک عمل نہ چھوڑنا کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گی یہ عمل تمہارے ساتھ چلے گا عمل باقی رہ جائے گا یہ عمل تمہارے ساتھ جائے گا کبر میں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے وہ عمل سامنے کھڑا ہوگا حشر میں جب تم سے سوال کیا جائے گا عمل تیرے ساتھ کھڑا ہوگا اور تیری پروٹیکشن کرتا 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 تجھے جنت میں داخل کرا کے واپس آئے گا تھوڑی سی مشکت ابھی مجھے رائیوینڈ میں کسی آدمی نے کہا ایک پروفیسر ساتھ ملے مجھے کہنے لگے یار تیرا کہ وہ کلیپ دیکھا ہے میں نے کبھی رات کو تحجد میں کبھی اٹھا نہیں جاتا تھا کہتا ہے اب جب میں جب سے میں نے تیرا وہ کلیپ دیکھا ہے اب میں تحجد میں اٹھنے لگتا ہوں دل نہیں چاہتا تو مجھے تیری بات یاد آتی ہے کہ مشکت ختم ہو جائے گی عمل باقی رہ جائے گی میں اٹھا کھڑا ہوئی تو میرے دوستو ان دو باتوں کو یاد رکھو ان دو باتوں کو جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو یاد رکھنا کہ یہ ختم ہو جائے گا یہ مذہب ختم ہو جانا ہے لیکن گناہ نے ساتھ چلنا ہے جب نیک عمل کرنے کو جینا چاہے تو یاد کر لینا کہ یہ مشکت ختم ہو جانی ہے یہ عمل باقی رہے ہیں دو باتیں میں نے آج آپ کو بچا دی ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو اور آخری گزارش میری بیٹا یہ ہے تم سے بچیوں سے بھی بچوں سے بھی میری گزارش یہ ہے نماز کو کوئی کام سمجھو نماز کو معمولی نہ سمجھو نماز اللہ سے ملاقات ہے تم میں سے کون ہے جو کہیں اللہ سے ملنے چاہتا نماز فٹیق نہیں ہے نماز اللہ سے ملاقات ہے اللہ اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں جو مسجد میں آیا ہے نا یہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں خدا کی قسم یہ سب اللہ کے مہمان ہو گئے اللہ ان کا میز بان ہو گیا اور یاد رکھو میرے دوستو ہر میز بان اپنے مہمان سے اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے میرے گھر میں کوئی مہمان آئے گا میں اس سے اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کروں گا کوئی پرائیم مصر کے گھر جائے گا تو وہ اس اپنی حیثیت سے اس کا اکرام کرے گا کوئی بادشاہ کے گھر جائے گا تو بادشاہ اپنی حیثیت سے اکرام کرے گا تو جو اللہ کے ساتھ جو اللہ کا مہمان بنے گا جس کا اللہ میز بان بنے گا تو بتاؤ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے تو آج یہ وعدہ کرو دل میں اس کا ارادہ کرو کہ آج کے بعد جس کی نماز میں کوتاہی تھی وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا بادہ کرتے ہیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پیچھے جو کس آئی ہوگی اس کی معافی مانگ لو یا اللہ معاف کرو کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے بھی معاف کر دے آپ کو بھی معاف اب معاف ہو گئے اب مذہ کرو اب مذہ کرو آج کے بعد نماز میں کوتائی نہ کرنا اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی پکا نمازی بند کے مرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوان آمد موسیقی